ایک آدمی مجھے کہنے لگے آپ افضل البشر باد الانبیاء نہیں مانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق میں نے کہا مانتے ہیں اور ماننے میں حرج کوئی نہیں میں نے کہا حرج اس لیے نہیں ہے کہ تو مطمئن ہے اس بات پر کہ سارے بشروں سے وہ افضل ہیں حضور کے بعد کہتا محمد بہنوں میں نے کہا مبارک ہوا کہوں گے نا جلیس شاہ 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 آپ کو مبارک ہوا کہتا کیوں میں نے کہا میرے پاس حدیث ہے امام آمد بن عمل نے لکھی کہ آدم کے بننے سے پہلے چودہ ہزار سال پہلے علی اور محمد کے ایک نور جاہ جو حضور رب میں تھا افضلیت بشریت کا سوال نہیں جب ابھی ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی جلور محمد نارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسة نطفی بیہا حر الوباء الحاطیم المصطفی والمرتدہ وبناہما وسیدہ ہم نے تو بہت سارے علماء کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ عرفان شاہ سے ایران شاہ کا سفر یہ شخصیت تیہ کرے گی اور آج وہ سفر بڑی آسانی سے اور بڑے ہی یوں سمجھئے کہ آرام سے تیہ ہو گیا عرفان شاہ سے ایران شاہ کا سفر مکمل ہو گیا آج حضور عافظ العدیس رحمہ اللہ کی روح اپنی قبر مبارک میں کس طریقے سے تڑپری ہوگی کہ انہوں نے کن ارمانوں سے اور کن محبتوں اور چاہتوں سے اہل سنت کے لیے اپنے سابزادے کو تیار کیا تھا وہ نہ صرف جا کر روافض کی گود میں بیٹھا بلکہ روافض سے بڑھ کر دو قدم آگے باتیں بیان کرنے لگا یہ تفضلیہ کی یوں سمجھئے کہ عادت میں شامل ہے کہ وہ آئے روز نئی نئی باطل تاویلات گھڑ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وردہ وانہ کی افضلیت کے مسئلے پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں پنڈی کے ایک مولی صاحب ہے مفتی عنیف قریشی صاحب انہوں نے گزشتہ دنوں کا ایم پر تقریر کرتے ہوئے بھی اسی طریقے سے ایک قدغن لگانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وردہ وانہ کو افضل الخلق بعد الانبیاء نہیں کہنا چاہیے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا غالبا کہ جی کسی اور نے اس طرح کی بات نہیں کی تو سیدی آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو افضل الخلق کہا ہے اگر آپ سلام رضا پڑھیں تو اس میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا کہ حضرت نے فرمایا یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اس نین حجرت پہ لاکھوں سلام اور یہ تو چلے وہ پنڈی کے مولی صاحب تو پرانے یہ کام کرتے چلے آ رہے اب یہ جو نئی تازہ جو چھیڑ چھاڑ عرفان شاہ صاحب نے شروع کی ہے اور انہوں نے ایک روایت سے جس سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے یقین کیجئے کہ مجھے سنتے وہ احسی آ رہی تھی کہ عرفان شاہ صاحب کی عقل کو کیا ہو گیا ہے ان کی فہم اور فراست کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس روایت سے استدلال کر رہے ہیں جس روایت کو محدثین نے ضعیف نہیں شدید ضعیف بھی نہیں بلکہ موضوع کہا ہے اس روایت سے استدلال کر کے عرفان شاہ صاحب جو ہے وہ لوگوں سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری لگوا رہے ہیں نعرے لگوا رہے ہیں اور اپنے نام کے نعرے لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ روایت امام احمد بن حبل نے فضال صحابہ رقم گیارہ سو تیس پر نکل کی ہے اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے وہ حسن بن علی بن صالح بن ذکریہ بس رہی ہے اب اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے اس کی اگر آپ کار فرمایاں دیکھ لیں محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ ایران ہو جائیں گے اور سر دھنیں گے کہ عرفان شاہ صاحب جیسی شخصیت یہ حرکتیں کرنے پر آخر کیوں مجبور ہوئی آپ یہ سوچنے پر مجبور لازمی ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں روافض کی نمک حلالی کا انصر کار فرما ضرور ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ نمک حلالی جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں نہ جن کا کوئی پیر ہے نہ کوئی سر ہے ابن حدی سب سے پہلے میں اوالہ دینے چاہوں گا امام ابن حدی کا وہ اپنی کتاب القامل فی دعفہ الرجال لے ابن حدی جلتیل صفحہ نمبر 195 پر یہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی بن صالح بن زکریہ بسری اس کا کام کیا تھا کہ یہ روایتیں گھڑتا تھا اور روایتیں گھڑ کے یہ دوسرے راویوں سے روایتیں چرا کر جو ہے اس کے اندر خرد برد کر کے روایتیں گھڑ کر بیان کرتا تھا اور یہ ایسے لوگوں سے روایت کرتا تھا آپ کو عرط ہوگی کہ امام ابن حدی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے روایت کرتا تھا یہ جو بلکل غیر معروف لوگ تھے اور ان لوگوں سے روایت کرنا اسی کا شہوہ تھا کیونکہ امام ابن حدی کہتے ہیں کہ وہ غیر معروف لوگ ایسے غیر معروف تھے جو اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یعنی مفروضے قائم کر کے روایتیں گھڑتا تھا اور اس کے علاوہ امام ابن حدی کہتے ہیں اسی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی سوائے چند ایک روایات کے اس کی اکثر روایات آنے بہتے اتھار اور دیگر مقدس شخصیات کے بارے میں گھڑی روایتیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے پھر سوالات سلمی لدارہ کتنی سفر نمبر چونانوے پر امام دارہ کتنی سے پوچھا گیا اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ حسن بن علی جو ہے یہ اسانید اور متون کو گھڑنے کا کام کرتا ہے اور اسانید کو دوسرے متون اور متون کو دوسری اسانید کے ساتھ کرنے کا اعزاز اس کو حاصل ہے اسی طریقے سے سوالاتے ہیں حمزہ لدارہ کتنی سفر نمبر دو سو گیارہ پر ہے امام دارہ کتنی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن بن علی رسول اللہ پر بہت زیادہ جھوٹ باندھنے کا کام کرتا تھا اور رسول اللہ کی جانب وہ باتیں منصوب کرتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ سلام آنے کہی ہی نہیں ہے اور پھر امام ابن حبان کی طرف آ جائیے امام ابن حبان المجروحین ابن حبان جلد اول صفہ نمبر دو سو اکتالیس رقم دو سو بیس پر کہتے ہیں کہ حسن بن علی ایسے شیوع سے روایت کرتا ہے جس کو انہوں نے دیکھا تک نہیں اور جن کو دیکھا ہے ان پر جھوٹی حدیثیں گھڑ کے ان کی طرف منصوب کرتا ہے یعنی اس کے شیخ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میری طرف حدیث منصوب کر چکا ہے شیخ نے وہ حدیث خود پتہ نہیں سنی ہوتی ہے یا نہیں سنی ہوتی امام ذابی بھی دارہ کتنی کے حوالے سے اس پر جرہ کرتے ہیں تذکرہ تذکرہ تلفاز جلد تین صفہ نمبر اٹھارہ پر امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ حسن بن علی کذاب ہے جھوٹا ہے ودہ ہے روایت گھرنے گھڑنے والا ہے اور امام ابن عراق کنانی تنزیح الشریعہ تنزیح الشریعت المرفوع عن الاخبار الموضوع جلد اول صفہ نمبر انچاس پر راقم ہے کہ حسن بن علی کذاب ہے اور ودہ ہے یہ وضع حدیث کا کام کرتا ہے اور اس کی یہ روایت بھی وضع کردہ ہے یت ہو گیا آخر میں رفاہن شاہ صاحب اور ان کے ہواریوں سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں جانتا ہوں کہ رفاہن شاہ اور ان کے ہواری جو ہے اس پر ضرور کچھ نہ کچھ لب کچھ آئی کریں گے کوئی لفشانی کریں گے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو روایت اگر اس میں محتاط قول اختیار کیا جائے احتیاط والا قول اختیار کیا جائے تو اگر یہ روایت موضوع نہیں ہے اگر یہ کہا جائے جی محتاط مذہب کے مطابق یہ موضوع نہیں ہے تو یہ شدید ضعیف ضرور ہے تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالقادر شاہ صاحب نے بھی جیسے زبدہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ مسئلہ مسئلہ افضلیت صدیق اکبر از قبیل اقائد ہے یہ اقائد کے باب میں سے ہے تو عقیدے کے باب میں جو مسئلہ ہو اور پھر اس پر اجماع ہو اور تواتر مانوی ہو اس کے مقابلے میں تو احاد سحاہ احادیز کو بھی نہیں لے سکتے سیدی آل حضرت امام حضرت خان صاحب رحمہ اللہ نے اور اسی طریقے سے علامہ تفتہ جانی نے اور میر سید شریف جرجانی نے اور علامہ قستلانی نے اس بات کی باقاعدہ طور پر تصریح کیے سرات کیے کہ اس باب کے اندر احاد سحاہ یعنی صحیح جو اخبار احاد ہیں ان کو بھی بطور استدلال کے نہیں لائے جا سکتا کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اجماع ہے اور اجماع ہے اور تواتر مانوی ہے تو اس کے خلاف وہ ذنی باتیں نہیں آ سکتی اور پھر اس کے بعد آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ تفضیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی رحمہ اللہ عرفان شاہ صاحب کسی وقت میں اس حدیث کا درس دیا کرتے تھے شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وردہ و انہ اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ وردہ و انہ سے روایت کرتے ہیں اور امام محمد باقر اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وردہ و انہ سے روایت کرتے ہیں اور امام زین العابدین اپنے والد بزرگوار سبت رسول سید الشہدہ خاتم اعلی ابا سبت رسول حضرت امام حسین رضی اللہ وردہ وردہ ورنہ سے روایت کرتے اور وہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین یعصوب المسلمین حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے اور بالکل صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کے بعد کسی ایسے شخص پر سورج تلو ہوا نہ غروب جو کہ ابو بکر سے بہتر ہو جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وردہ کریم کا اپنا عقیدہ تو یہ ہے اور وہ جو روایت لا اجدو حدن فضلانی علی ابو بکر و عمر الا جلتو حد المفتری ایک سو بیس راویوں سے مروی ہے اس روایت کے بارے میں عرفان شاہ سب کیا کریں گے کیا مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کو خاکم بدہن خاکم بدہن مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کو یہ استدلال آپ کو نہیں سمجھایا تھا جو عرفان شاہ کو سمجھ آ گیا اللہ جللہ مجدو کریم اس طرح کے فطلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنی خفیہ تدویر سے محفوظ فرمائے واقر دعوائے ان الحمدللہ